ہر ایک مومن کے دل کی ہے صدا مسلم پرسن اللہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا فرام مسلم پرسن اللہ آپ لڑکیوں کا ایسا ادارہ کھولیے میں نے آپ کو بیس سال کا جملہ کہا ہے کوئی سوچ کر اب آپ کے پاس بیس سال ہے اپنی نسل کو بچانے کے لئے جی مجھے اس بات کی ٹنشن نہیں کہ آپ کی مسجد کا کیا ہوگا آپ کے مدرسے کا کیا ہوگا مجھے جس بات کا خوف ہے وہ خوف یہ ہے کہ مسلمانوں اگر یہی روش رہی تو مجھے ڈر ہے کہ آنے والے تیس پہ تیس سالوں کے بعد یہ نئی نسل مسلمان بھی رہے گی کی نہیں رہے گی جی ہاں میں اس پر زیادہ بات نہیں کر سکتا بیس سال آپ کے پاس ہے آج کی نسل کو تیار کر لیجی آپ ایسے ادارے کھولیں جہاں سے ایسی بیٹیاں تیار ہوں جو سماج میں محبت کا انقلاب پیدا کر سکیں ایسی بیٹیاں تیار کیجئے جس کے گود میں پرورش پانے والا بچہ وقت کا محمد بن قاسم بن سے گیشاہ بابا فرید تین گن شکر رحمت اللہ لے بہت بڑے بزر گزرے بہت بڑے بزر آپ کی والدہ بڑی تھی محلے کی عورتیں آگئیں اور کہنے لگی بڑی بھی آپ کا بیٹا اللہ کا بہت بڑا ولی ہے بہت بڑا ولی ہے بڑا کامیاب نوجوان ہے پانی پہ دم کرتا ہے تو شفا ملتی ہے دعا کرتا ہے تو اللہ قبول فرماتے ہیں جس کو جو کہتا ہے پورا ہو جاتا ہے جب یہ بات ماں سنی تو ماں کو وجد آ گیا محبوبیت دی ہے میں آجر اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں لیکن مجھ سے پوچھو میں نے اپنے بیٹے کو پالا کس طرح ہے وہ وہی ماں کہتی ہے خدا کی قسم میں نے بغیر وضو کے کبھی اپنے بیٹے کو دودھ نہیں پلائی جب ماں وضو بنا کر دودھ پلاتی ہے تو بیٹا فرید الدین بنتا ہے جب ماں تحجد گزار ہوتی ہے تو بیٹا خاجہ موین الدین ہوتا ہے جب ماں دندار ہوتی ہے تو بیٹا حضرت نظام الدین ہوتا ہے عزیزانی ملت آئیے اب رخ مورنے کا وقت آ گیا ہے ستر سالوں سے ہم نے اپنے وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزارا ہے لیکن اب آپ کو ایک ایک منٹ سوچ کر ایک ایک روپے کو سوچ کر استعمال کرنا ہے جذبات کی بنیاد پر نہیں اگر زکاة بھی دینی ہے تو سوچ کر زکاة ادا کیجئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کاندھے کا بوجھ ہلکہ ہو جائے نہیں نہیں مسلمانوں کاندھے کا بوجھ نہیں آخرت کا بوجھ ہلکہ کرنے کی فکر کرو اپنے مال کا صحیح استعمال کیجئے اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے اور آئیے ملک اندر ایک نئے صویرہ تیار کرنے کی ہم سب کو شش کریں انشاءاللہ کہ اس ملک کو ایک نیا روح دے انشاءاللہ آج یہ ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے آپ کچھ دے نہیں پا رہے ہیں اہی تکلیف ہیں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اقوام عالم اور اہل ہندوستان کے دلوں میں اسلام کے لیے مسلمانوں کے لیے جذبہ محبت اور احترام پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت میں امن اور شانتی عطا فرمائے یہاں رہنے والے سور ہندو بھائی مسلمان بھائیوں میں آپسی بھائی چارگی اور پیار و محبت عطا فرمائے اللہ ہمیں اور آپ کو ہم سب کے اہل و اعال کو پوری امت مسلمہ کو کہ عزت آفیت سلامتی خیر خوشحالی کے ساتھ صحت کے ساتھ اسلام پہ زندگی ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے آپ سب سے میں اپنے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھئے گا آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسل اللہ ہر ایک مومن کے دل دی ہے سدا مسلم پرسل اللہ موسیقی